جی جناب اسلام علیکم تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کونٹیکٹ پروسیس کی ڈائیگرام ڈائیگرام کے علاوہ اس کا آپ ڈسکرپشن سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پر میں ایک آلریڈی لیکچر بنا چکی ہوں لیکن میرا خود کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ڈائیگرام کے تھرو پڑھتے ہیں تو ہمیں چیزیں یاد کرنے میں ایک تو آسانی بھی ہو جاتی ہے ہماری ڈائیگرام بھی تیار ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو کونسیپٹس ہیں وہ کرسچل کلیر ہو جاتے ہیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر جو ہم نے ڈائیگرام کے تھرو دیکھنا ہے تو میں نے سب سے پہلے لیا برنر برنر میں میں نے کیا بنانا سے سلفر دائیوکسائیڈ کیسے بنانی تھی سلفر لینا تھا آکسیجن لینا تھا ہمارے پر سلفر دائیوکسائیڈ بن جانی تھی تو یہاں پھر میں نے سلفر لیا ایئر ڈالی اور ایئر کندے ہمارے پاس نائٹروجن بھی موجود تھی اس کے علاوہ سلفر بھی موجود تھا اور آکسیجن بھی تو یہ سب کا رییکشن ہوا تو ہمارے پاس سلفر دائیوکسائیڈ بنا آگے جب میں نے اس کو دس ریموور میں ڈالا دس ریموور میں مارے پاس کورٹریل الیکٹرکل پرسیپٹیٹر کے نام سے ایک انسٹرومنٹ ہے جو ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹک پرنسیپل الیکٹرو سٹیٹک پرنسیپل یہ ہے کہ ہمارے پاس دس کے اپنے نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو وہ پوزیٹیو چارج لاکے اس کو اپنے دیفر اٹریک کرتا ہے اور جو دس پارٹی کا دیفر گریویٹی کے تھوڑھ نیچے آتے چلے جاتے ہیں آگے ہمارے پاس کولنگ پائپس ہیں کولنگ پائپ میں ہم جو ہے یہاں پہ ہم سٹیم پر وائٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو کول اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ایسو ٹو ہے وہ وارٹر سولوبل نہیں ہے ہائی ٹمپیچر پر سٹیم آپ کو پتہ ایک وارٹر ہی ہے تو آگے اب ہم نے اس کو وارٹر میں ڈالا یہ سلفر ڈائرک سائٹ کو تھنڈا کرنے کے بعد تو ہمارے پاس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وارٹر سے ہمارے پاس ہو جاتا ہے اس کی واشنگ اس پارٹ کو ہم سکربر کہتے ہیں سکربر کسی نے فیس کی کی ہو تو آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہم جو ہے فیس کلیننگ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کو بھی جو ہے پارٹ آف واشنگ کو ہم سکربری کہیں گے نیچ میں ہم موف کرتے ہیں ڈرائنگ ٹاور میں ڈرائنگ ٹاور میں یہ جو آپ کو گرین کلر میں نظر آرہے ہیں ڈراؤس گرتے ہیں یہ سلفیوری کے سیٹ کے ہیں نیچے ہمارے پاس کوک پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس مویسٹر ریموف کرتے ہیں مویسٹر کیوں ہوتا ہے کیونکہ پیچھے ہم ووٹر سے لے کر آ رہے ہیں تو اب ہمارے پاس سلفر ڈرائنگ ٹاور میں موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے ہم نے ڈرائنگ ٹاور لگایا جس کا ہمارے پاس دو پارٹ ہیں ایک سلفیوری کے سیٹ دوسرا کوک اس بات کو پلے باندھنے اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے نکال کے آرسینک میں ڈال دینا ہے آرسینک ٹاور میں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے یہ شیلپ ہے جو براؤن کلر میں اور یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ہاف سرکل یہ ہمارے پاس فیرک ہائیڈ اوکسائیڈ ہے فیرک ہائیڈ اوکسائیڈ کا ہمارے پاس یہ منشن ہوتے کہ وہ ہمارے پاس جو ہے آرسینک کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں اور سلفر ڈائوکسائیڈ میں جتنی ہمارے پاس آرسینک موجود ہوتی ہے وہ یہاں سے ختم ہو جاتی ہے نیکس پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے موف کی اپنے سلفر ڈائوکسائیڈ جو کہ پیور ہے لیکن ابھی ہم نے اس بات پہ نہیں رہنا اس پر اسیس پہ نہیں رہنا کہ پیور ہے کے نہیں ہم اس کو ٹیسٹنگ بوکس میں ڈالتے ہیں ٹیسٹنگ بوکس میں اگر تو پیور نہیں ہوتی تو یہاں سے ہم دوبارہ جو اپیور سلفر ڈائوکسائیڈ ہے اس کو دوبارہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں لیکن اگر وہ پیور ہوتی تو اس کو پری ہیٹر میں ڈالتے ہیں پری ہیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاکشن کو سٹارٹ کرنے میں مدد کرتا ہے یہاں پہ تیمپریچر ہم 400 سے 500 دیگری سیلسیر دیتے ہیں یہ تیمپریچر دینے کے بعد ریاکشن سٹارٹ ہو گیا لیکن ریاکشن کو ریپیڈلی ہمارے پاس کس نے کرنا ہے یہ ہم بات پہلی لیچ ایس پرنسپل میں کر چکے ہیں وہ ہمارے پاس کرے گا وینوریم پینٹا اوکسائیڈ یہ ہمارے پاس کانٹیکٹ آور ہے اس کو ہم کانٹیکٹ کنورٹر بھی کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سلفر ڈائوکسائیڈ جو یہاں پر پڑی ہوئی تھی اس کے ہم نے اوکسیڈیشن کروانی تو وہ ہمارے پاس سلفر ٹرائوکسائیڈ بن جائے گی یہ ہمارے پاس اندر دو ورٹیکل آئرن روڈ ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ ایک کٹیلس موجود ہوتا ہے وینورڈیم پینٹا اوکسائیڈ یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو پلیٹینم لے لو لیٹینم اگنیشیم سلفیڈ کوئی بھی جواب کو پسند ہے اور آپ کی رینج میں اس کو آپ یوز کرتے ہو بھی یہ ریکشن کر سکتے ہو سلفر ٹرائوکسائیڈ بن گئی تو اب ہم نے نیچے سلفوری کیسیڈ کے ساتھ ریکشن کروانا ہے پیچھے لیکچے میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی یہاں پہ بھی میں بات کہوں گی سلفر ٹرائوکسائیڈ کا ہمیشہ ریکشن پر سلفوری کیسیڈ سے ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس اولیم بنے جس کو پائیروسول فیوری کیسیڈ بھی کرتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں سلفر ٹرائوکسائیڈ کا ڈریکٹ ہی جو ہے ریکشن ایس ٹو او سے کرواتے ہیں اور ایس ٹو ایس ٹو فور بنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہ پروسیت ضروری ہوتا ہے اب ایس ٹو ایس ٹو فور بننے کے بعد یہاں پہ میں ٹو موز آف ایس ٹو ایس ٹو فور ملا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ لیکچر ختم ہوتا ہے اور ہمارے پاس یہ چار پارٹس ہوتے ہیں اے پہ ہمارے پاس کیا موجود ہے برنر بی پہ ہمارے پاس کیا موجود ہے پیوری فائنگ یونٹ سی پہ ہمارے پاس کیا موجود ہے کانٹیکٹ آور اور ڈی پہ ہمارے پاس کیا موجود ہے اوبز اوپشن یونٹ اوبز اوپشن یونٹ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ووٹر ایڈ ہوتا جاتا ہے کس کے اندر اولیم کے اندر دیکھنے پر 2 مولا سلفیورک ایسید مل سکے ہیں یہ جو ہے سلائیڈ میں ہم نے دیکھنا ہے important short question answers give late checklist condition for sulfur trioxide کیا conditions ہیں high temperature high temperature ہونا چاہیے temperature ہے جو ہے ہی کونسان اچاہیے